اسلام علیکم ویلکم تو اخواہ آرز آج ہم بنائیں گے متن یخنی پلاو تو یہاں پر ہم نے بڑے سے بطن میں آئل اور گھی لے لیا ہے اور یہاں پر یہ گرم مسائلہ ہم فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دالچینی، کواب چینی، کالی میچ، الائچی، لونگ، شازیرہ اور تیش پتہ ہیں تو اب یہ فرائی کرنے کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں سے ایک اچھا سا ایرومہ آئے تب ہی ہمیں نیکس انگریڈینٹ آٹ کرنا ہے تو یہ اگر آپ چکن میں اسے بنا رہے ہیں تو یہ خیال کر لیں کہ آپ چکن کو اچھے سے مارینیٹ کر لیں صرف اگرکلیسن کے پیسٹ اور نمک کے ساتھ کیونکہ چکن میں فلیور بہت دے سے جاتے ہیں اندر تک تو آپ یہاں پر ہری میش سلٹ کر لیا تھا تو ہم نے یہ ہری میش فرائی کر رہے ہیں اور اگر آپ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو پیسٹ بنا سکتے ہیں ہری میش کا اب یہاں پر بچوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو میں نے سلٹ کر کے ڈالا ہے اور یہاں پر پیاز لیا ہے باریک کاٹ کر جب یہ پیاز آپ بھون رہے ہوں گے خیال رکھیں کہ یہ نرم پر جائے اور اس کے بعد ہی آپ نیکس انڈریڈینٹ آٹ کریں تو یہاں پر آپ یہ پیاز ہونے کے بعد اس میں مٹن آٹ کر لیں مٹن آٹ کرنے کے بعد آپ اسے اچھے سے بھون لیں اور آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ تیل چھوٹنے لگے تب آپ اجینو موٹو یا چائنیس سول جسے کہتے ہیں وہ آٹ کریں اور یہاں پر یہ اٹ کرنے کے بعد تیل آٹ کریں تو یہاں پر آپ دہی اٹ کریں دہی اٹ کریں دہی ڈہیں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس میں پانی اٹ کریں تو آپ اچھے سے اسے مکس کر لیں اس کے بعد اس میں و na اٹ کریں اور ایک چیز یہ بتانا چاہوں گیystے میک میں نے یہاں پر مھاگی مسالا ہوں گ Gent عیشتی بھی آٹ کریں جب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مھاگی مسالا اگر آپ کے پاس مہگی مسالہ نہیں ہے تو آپ اس میں گرم مسالے کا پاورڈر جو ہم بنا کے رکھتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر دال سکتے ہیں تو اب یہ ہونے کے بعد آپ اس میں پانی دال لیں چانوال کے حساب سے جیسا آپ نے رائز لیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ون گلاس اگر آپ باسمتی چانوال لے رہے ہیں تو ون آن ہاف وارٹر دلتا ہے تو اسی طریقے سے آپ دال لیے اور یہاں پر تھوڑا سا ہم نے پودینہ اور کوتمر دال لیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں اور جب یہ بوائل ہونے لگے جب ہم اس میں رائز ایٹ کریں گے میں نے چانوال کو پہلے ہی بھیگا کر رکھا تھا تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چانوال ایک ہافنا پہلے ہی بھیگنے کی وجہ سے ایسے ہیں تو آپ یہ ملا لیں اس میں ملانے کے بعد آپ اسے ڈھاپ کر رکھ دیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ چک کریں اسے مکس کرتے رہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکنے لگا ہے آپ یہاں پر اب لاسٹ مومنٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہے پانی تو اب اسے آپ دھاپ کے رکھ دیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہے بن کے ون پورٹ ڈش ہے بہت ایزی ہے بہت لذیز ہے پلیز ٹرائی کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی آپ اسی دہی کی چکنی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں بہت لذیز ڈش ہوتی ہے بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تائم کیو سٹے ٹیون